ویلکم تو اکیڈمی ڈیش کچھائی ڈاٹ کام جیس ٹوڈینڈ آج ہم جیس ٹوپک پر بات کریں گے سبسکرائبر آئیڈنٹیٹی موڈیل سیم کارڈ آج میں سیم کارڈ کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا بیسیلی سیم کارڈ ہے کیا اس کا سٹرچر کس ٹائپ کا ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں کون کون سے کورز اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور ان کے آجے کیا کیا فنکشن ہیں اوکے جناب سیم کارڈ کو ابھی تھوڑ دیں کے لیے آپ کو بولوں گا کیا یہ ایک ایک سمارٹ کارڈ ہے سمارٹ کارڈ میئن سمارٹ کارڈ ایسا کارڈ ہے جو کہ ایک الیکٹونک سرکیٹ ہے الیکٹونک کارڈ ہے یہ آپ کے پاس سیم موڈستعمال Sophie موبائل کے اندر یا آپ کے پاس کئی کریٹ کارڈ اس میں بھی استعمال ہو رہے یہ اگر نادرہ کا سٹرکچر استعمال ہو رہا ہے اور آپ کے کریٹ کارڈ کرنے بھی یہی سیم سٹرکچر استعمال ہو رہا ہے تو جناب یہ بیسیکلی اسمارٹ کارڈ ہے اسمارٹ کارڈ اب بھی آپ سمارٹ کارڈ کو بھول جاؤ صحیح اسمارٹ کارڈ کیا ہے اسمارٹ کارڈ جو ہے کہ الیکٹرونک سرکٹ ہے جو کے اپنے ہولڈر کے بارے میں انفارمیشن پروائیڈ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر یہ آپ کا نائی سی کارڈ ہے اور آپ کے پاس یہ سمارٹ کار لگا ہوا ہے تو اس کا آپ کے انفارمیشن سیو ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سمارٹ کارڈ ہوتا ہے یہ آپ کے انفارمیشن کو سیف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اگر موبائل فون رسٹری کرنے ہم اس کو کیا کہتے ہیں سبسکرائبر آئیڈنٹری مارڈول یعنی سم کارڈ یہ اگر موبائل فون کے لحاظ سے بات کریں تو اس میں آپ کے موبائل فون کے لحاظ سے سمارٹ کارڈ لگتا ہے ایجا سم کے طور پر آپ کے ممبائل فون کے جب یہ سمارٹ کارڈ لگتا ہے تو وہاں پہ یہ آپ کی انفارمیشن آپ کا نمبر آپ کا نیٹ ورک اس کو سیف کر کے آپ کے نیٹ ورک کے ساتھ کمیونکیٹ کرتا ہے اگر یہ آپ کے ممبائل کرنے سم کارڈ نہ لگا ہو تو آپ کا نیٹ ورک آپ let's suppose اگر آپ یو فون کے سبسکیبر ہیں موبیلن کے سبسکیبر ہیں تو یہ نیٹ ورک آپ کو ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے جب تک یہ سم کارڈ آپ کے پاس نہ لگا ہو تو بیسکل یہ سمارٹ کارڈ کیا کر رہے یہ آپ کے ایڈنٹیفیکیشن پروائیڈ کر رہے آپ کے اتھنٹیکیشن پروائیڈ کر رہے اور آپ کی انفارمیشن اپنے اندر اسٹرو کرکے رکھ رہے اچھا یہ سم کارڈ جو ہوتا ہے موبائل فون کے انڈسٹی کریں گے یہ سمارٹ کارڈ ہیں ملٹیپل جیکٹس میں آتے ہیں مینی سم کے طور پر بھی آتے ہیں مایکرو سم کے طور پر بھی آتے ہیں نینو سم کی طور پر بھی آتا ہے اب ایک ای سم کا کانسپٹ آ رہا ہے انشاءاللہ ای سم کا کانسپٹ میں الگ سے ایک الگ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا میں تو جناب ابھی میں نے آپ سے کیا کہا ہے کہ ابھی آپ سم کارڈ کو بولیں اس کو سمجھیں کہ یہ سمارٹ کارڈ ہے جب یہ ایک سمارٹ کارڈ ہے اس کا مطلب یہ ایک الیکٹرونک سرکیٹ ہے جب یہ ایک الیکٹرونک سرکیٹ ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی پرانی سم پڑھی ہو اس کو آپ اکھار کے پیچھے سے یہاں سے اس کا کوئی نوکلی چیزیں یہاں سے کو دبا کے اس کو اکھار کے دیکھنا یہ پوری سرکچر بیک اینڈ پر نظر آئے گا تو یہ جو وائرز ہیں آ رہے ہیں دیکھیں یہ جو یہ ایک دو تین چار پانچ ہے تو ایک دو تین چار پانچ ہے بیک اینڈ پر جو وائرز آ کے یہ ایک الیکٹرونک سرکیٹ اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے یہ آپ آرام سے ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہو یہ الیکٹرونک سرکیٹ جو ہوتا ہے مزید چار پارٹس پہ مشتمل ہوتا ہے CPU ہوتا ہے یعنی پروسیسر ہوتا ہے رام ہوتی ہے روم ہوتی ای پروم ہوتی CPU کے بارے میں یعنی پروسیسر کے بارے میں وہ پتا ہے کہ پروسیسر الیکٹرونک سرکیٹ میں سمالی اس وائرز ہوتا ہے کسی بھی انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے جبکہ رام روم ای پروم یہ story devices ہیں ROM جو ہوتی ہے permanent story device ہوتی ہے RAM اور EEPROM جو ہوتی ہے یہ temporary story devices ہوتی ہیں سادی الفاظ میں یہ کہو کہ جناب آپ کا data store کرنے کے لیے یہ تین چیزیں ہیں اور آپ کا data process کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں آپ کیا سے smart card کرنے لگی ہوئی ہوتی ہیں اچھا یہ store کرنے کے لیے جو تین چیزیں موجود ہیں اس میں جو بیچ والا جو ROM جو ہوتی ہے اس میں جو data ہوتا ہے وہ permanent store ہوتا ہے اس کو آپ edit نہیں کر سکتے جبکہ RAM اور EEPROM جو data ہوتا ہے وہ edit ہوتا رہتا ہے آگے پیچھے change ہوتا رہتا ہے as per your requirement اچھا جناب تو میں نے آپ سے کیا گیا کہ یہ smart card ہوتا ہے basically اس کے تین کام ہوتا ہے آپ کے identification پروائیٹ کرنا آپ کے authentication پروائیٹ کرنا اور آپ کے data کو اپنے پاس store کر کے رکھنا اب میں آپ سے بابا کر رہا ہوں ایزے sim cards کو بھول جاؤ بھی ہاں اب بات آگئی ہے اب میں نے آپ سے کیا بات کہی کہ میں آپ کے sim card کو بابا smart card کہا رہا تھا اور smart card میں نے کہا سب کے اندر لگے میں یہ اب problem یہ آتی ہے کہ یہ bank کے اندر بھی لگا ہوا ہے یہ آپ کے پاس ID card میں بھی لگا ہوا ہے یہ آپ کا sim کے اندر بھی لگا ہوا ہے تو اب آپ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا smart card ایزے sim یوں دور ہے کون سا smart card ایزے bank کے اندر لگا ہوا ہے کون سا smart card ایزےfil ID card کے لیے ستمال ہو رہا ہے تو جتنے بھی smart card جب یہ بنائے جاتے ہیں زیادہ سے ہر پاکستان میں جو بنتے نہیں ہی بات سے کہیں سے ان کو مپورٹ کیا جاتا ہے تو یہاں ملٹیپل آ الگنائزشن ان کو پرچیس کرتی ہیں اس کو بینک والے بھی پرچیس کرتے ہیں اپنے کےڑیڈ کارڈ میں لگانے کے لیے اس کو جو ہے کہنا اپنا نہروالے بھی پرچیس کرتے ہیں اس کو اپنے aE-Dی کارڈ میں لگانے کے لیے اس کو جو ہے موبائل فون کمپنیز بھی پرچیس کرتے ہیں اپنے پاس سن کے اندر لگانے کے لیے تو جب یہ اب اب ہم آتے ہیں موبائل فون سائٹس پہ جب موبائل فون والے اس کو پرچیز کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھ ہر سمارٹ کارڈ کے ساتھ ہوتا ہے آئی سی سی آئی دی نمبر ہر سمارٹ کارڈ کا اگر اس ان کی بات نہیں کر رہا میں ابھی ہر سمارٹ کارڈ ایک آئی سی سی آئی دی نمبر ہوتا ہے آئی سی سی آئی دی نمبر کیا بتاتا ہے آئی سی سی آئی دی نمبر سمارٹ کارٹ تم نے لیا ہے یہ کس کی انڈسٹری کی اسٹمال ہو تو ہیں تمام دیجٹس میں موجود ہوں سٹاسڈن کے دو اور دیجٹس وہاتے ہیں even انڈسٹری میں استعمال ہوگا پھر سیکنڈ دو ڈیجٹس малень spark جوث ہیں یہ بتاتے ہیں کس Israelites میں استعمال ہوگا اور اس کے بار پھر اس مزید دوragon часть د کا جاتے ہیں شبی کے لی دورہ اس کے اچند íشور کا اشئے کیا گیا ہے اس کے اپنی ایڈیٹی بتاتے ہیں اس کے بعد بھی مزید continual ہے رہے ہیں مسئل اس فاكماللہ رہے ہیں کس کرسکر کس کس کرسکرک کو آگے بیچا جائے گا اس کی اوڈیڈنٹی کیا ہے وہ اس اس کے طورد یہ استعمال ہوگا یعنی آئی سے ایڈی نمبر جو ہوتا ہے یہ پرمننٹ اسٹور ہوتا ہے اور یہ پرمننٹ کہا پہ ماں سے کیا کہتا یہ یہ اس کے اندر روم یہ اس کے اندر آئی سے سے آئیڈ اسٹور ہوتا ہے یہ جب کارڈ کو بنایا جاتے اس سمارٹ کارڈ کو بنایا جاتا ہے تب صحیح اس کے اندر امبائٹ کر دیا تھا اس میں فیٹ کر دیا جاتا ہے اس کو پھر آپ چینج نہیں کر سکتے اچھا اب یہ آپ کا آئی سی سی آئی ڈی کارڈ لٹس اپو یہ بن گیا اب آپ کے موبائل فون انڈسٹری میں سمال ہو رہا ہے سہیئے اسٹارٹ کے دو ڈیجیٹ جو ہیں موبائل فون انڈسٹری کی اس کا موجود ہے آئی ٹی ایو ٹی انٹرنیشنل ٹینی کمیونکیشن یونین فور ٹیلی کمیونکیشن سٹانڈر ایک ٹیلی کمیونکیشن یونین کا نام ہی پورا یہ انہوں نے وہ اس کے نمبر سائن کرتے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہاں بھائی اب یہ والا سمارٹ کارڈ جو ہے اب آپ جو ہے آپ اپنی موبائل فون انڈسٹری میں سمال ہوں گے جب یہ موبائل فون انڈسٹری کے سمال ہوں پاکستان کے انر آگے دیں آپ پر ملٹیپل موبائل فون انڈسٹریز ہیں یو فون ہیں موبی لنک ہے جیز ہے ٹیلی نور سب تو کوئی انڈسٹری ان کو پرچیس کر لے گی اب مزید یہ پرچ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کونسی انڈسٹری نے اس کو پرچیس کیا ہے تو جناب اس سمارٹ کارڈ کے نے ملٹیپل کوڈ کو سٹور کیا آتا ہے اس میں یہ تو انٹیگریٹ سیکیریٹ کارڈ آئیڈنٹیفائی نمبر یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد سیکنڈ ہے انٹرنیشنل موبائل سبسکرابر آئیڈنٹیٹی انٹرنیشنل موبائل یہ بھی اس میں کوڈ اس کہنے سٹور ہوتا ہے اب انٹرنیشنل موبائل سبسکرابر آئیڈنٹیٹی کیا بتاتا ہے یہ یہ بتاتا ہے کہ کس موبائل کمپنی نے اس کو پرچیس کیا ہے کس موبائل کمپنی سے یہ بلانگ کرتا ہے اس کے بعد پھر اسی سمارٹ کارڈ کا مزید سیو ہوتی ہے اب تو یہ سم کارڈ بن چکا ہے تو اب اس کا مزید سیو ہوتی ہے ایتھنٹیگیشن کی اس میں سیو ہوتی ہے اس میں لوکل ایریا آئیڈنٹیٹی سیو ہوتی ہے اس میں personal identification pin number ہوتا ہے اس میں save ہوتا ہے personal unblocking code اس میں save ہوتا ہے sms اس میں save ہوتا ہے آپ کے contacts اس میں save ہوتا ہے اس میں last dial number جو آپ نے last number dial کیا وہ بھی اس کے اندر save ہوتا ہے اچھا multiple codes ہیں سارے codes کے بارے میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں دیکھیں imsi number کیا ہے imsi number جو میں نے کہا کہ بھئی اب آپ country کے اندر آ گیا multiple companies موجود ہیں تو integrate circuit میں نے بتا دیا بھئی کہ یہ telephone industry میں استعمال ہوگا imsi number یہ بتاتا ہے کہ اس کے starting کے تین digit یہ بتاتے ہیں کہ جناب اس country کا mobile country code کیا ہے وہ اس میں save ہوتا سے پڑا چلا ہے پاکستان کے لئے انڈیا کے لئے جو بھی ہے اچھا اس کے بعد بتاتے ہیں mobile network code کیا ہے کس mobile company نے اس کو purchase کیا ہے پاکستان کے لئے ہے تو اس میں الانور کے لئے ہے یو فون کے لئے ہے جیز کے لئے کس کے لئے ہے اس کے بعد ہے imsi number mobile subscriber identification number کس بندے کے لئے issue کیا گیا اس کا mobile number کیا ہے تو یہ imsi number کافی detail کے ساتھ آپ کو provide کر دیتا ہے کہ کس country میں استعمال ہو رہا ہے کس company کے لئے استعمال ہو رہا ہے اور کس code کے ساتھ یہ استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد second کونسا تھا اس کے بعد تھا authentication key دیکھیں جب آپ کا mobile phone on ہوتا ہے تو mobile phone on ہونے کے بعد icc id نمبر تو یہ بتا دے گا سمارٹ کہ بھئی یہ smart card جو ہے as a sim استعمال ہو رہا ہے تو telecommunication کے لئے استعمال ہو گا اوکے یہاں سے approval ہو گئی ہے second step آیا ہے کہ بھئی اب کون سی company اس کو استعمال کرے گی وہاں پہ imsi number بتایا گا کہ بھئی یہ you phone کے لئے telenoge کے لئے یا جائز کے لئے تو متعلق network کے ساتھ connect ہو جا گیا صحیح ہے connect ہونے کے بعد وہ network authenticate کیسے کرے گا ہاں بھئی یہ میرا subscriber ہے اس کو کیا کا right ہے اس نے balance pay کیا ہے نہیں کیا تو سارے rights مطلب کہ میرے سے belong کرتا ہے مجھے اس کو call کرنا allow کرنا ہے نہیں کرنا اس پر کیا کیا restrictions ہیں تو یہ ساری authenticate کرنا پڑتا ہے authenticate کرنے کے لئے ایک authentication کی استعمال ہوتی ہے وہ بھی اسی card کرنے سے ہوتی ہے local area identity کی کیا ہوتی ہے بھئی آپ کا mobile phone جو ہے جس area کے اندر استعمال ہو رہا ہے آپ کا جو area آپ کی جو position بتانے کے لئے کہ آپ کی position کہاں پر ہے physically آپ کہاں پہ یہ آپ card available ہے وہاں پہ یہ local area identity کا جو code یہ بھی آپ کے smart card کا یعنی آپ کی same thing store ہوتا ہے personal identification number pin number کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے جو smart card کا جو lock ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کھول کے آپ اپنے card کو اندر سے چیک کر سکتے ہو software کے طور پر ہوتا ہے یہ تو یہ ہر subscriber کے by default 0000 ہوتا ہے یعنی four times zero ہوتا ہے normally تو اس کو اب آدمی change بھی کر سکتے ہو تو یہ آپ کے personal lock کے لئے استعمال ہوتا ہے اچھا پککوڑ کیا ہوتا ہے پککوڑ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا pin code let's have a game بھول گیا ہے تو آپ اس کو bypass کرنے کے لئے اس کو reset کرنے کے لئے پککوڑ کا استعمال کرتے ہیں پککوڑ اگر آپ نے اپنے sim کرنے دو ہے آئی تین دفعہ یا چار دفعہ سے زیادہ اگر آپ اس کو غلط طریقے دعا لوگ تو آپ کی sim permanently block ہو جائے گی اچھا آپ کے SMS جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر safe کرنے کی facility سے موجود ہوتی ہے آپ کے contacts جو ہوتے ہیں وہ بھی safe کرنے کی facility اس کے اندر موجود ہوتی ہے آپ کو last dial number جو ہوتے ہیں وہ بھی safe کرنے کی facility اس کے اندر موجود ہوتی ہے یعنی جو آپ کا sim card اس کا structure کے لئے حاصل ہے اس کے اندر RAM بھی لگی ہوئے ROM بھی لگی ہوئے EEPROM بھی لگی ہوئے یہ تمام چیزیں ملکہ اتنی ساری چیزیں اس کے اندر store کرتی ہیں جس میں سے integrated ICC ID number permanently store ہوتا ہے اس کے بعد INSI number جو ہے یہ اور ساری چیزیں یہ vary کر سکتی ہیں کیونکہ اب یہ کس company کے پاس جائے گا تو یعنی ICC ID number کہہ سکتے ہیں انٹرنیشن طور پر recognize کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور IMSI number اور یہ باقے سارے کی جو ہیں IMSI number authentication کی national level پر authenticate کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ آپ کے local area position بتا رہا ہوتا ہے یہ person کا personal identification number بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا code ڈالا ہوا ہے اس code کو reset کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ person کی جو personal detail ہے اس کو safe کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جی جناب یہ تھا آپ کا sim card اور اس کے بارے میں یقین ہے آپ کو صحیح میں آ گیا ہوا کہ sim card basically ہے کیا اگر آپ کو نہیں صحیح آیا تو آپ اس ویڈیو کو ایک مددہ دوبارہ سن لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بات صحیح میں آ جائے گی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو جناب یہ subscribe کا button اس کو press کر دیجئے گا برابر بیل کا icon اس کو بھی دبانا نہیں بھولی گا شکریہ